بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے تمام دوست احباب خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کے علم میں عمل میں رزق میں عزت میں لطلع اضافہ فرمائے رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی رب زدنی علما آج کا جو ہمارا موضوع ہے جو آج کا سوال ہے کافی دوستوں نے سوال کیا تھا نظر کے حوالے سے کوئی اچھی سی ویڈیو شیئر کر دیں کیونکہ آج کل نظر کی کمزوری کے بہت زیادہ مسئلہ ہے اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آج کل خصوصاً یہ والا مسئلہ بچوں میں بہت زیادہ ہو گیا ہے اور بچوں میں اس مسئلے کا زیادہ ہونا یہ کس وجہ سے آج کل موبائل کا دور ہے اور بچے آج کل موبائل بہت زیادہ دیکھتے ہیں یہاں تک کہ جب ماں انہیں کوئی کام کرنا ہوتا ہے گھر کا ہنڈیا وغیرہ بنانی ہوتی ہے یا کوئی اور گھر کا کام کرنا ہوتا ہے تو وہ بچوں کو موبائل پکڑا دیتی ہیں تو اس میں وہ اپنی طرف سے تو یہ کرتی ہیں کہ بچہ اس کے موبائل میں جب لگا رہے گا تو تنگ نہیں کرے گا تو ہم اپنا کام کر لیں لیکن انہیں یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ اسی کی وجہ سے بچے کی نظر کمزور ہو جاتی ہے اور نظر ہی نہیں کمزور ہوتی اس کی وجہ سے ایک اور مسئلہ ہوتا ہے دوسرا مسئلہ ہوتا کیا ہے اس میں جو دوسرا مسئلہ ہے نظر کی کمزوری کے ساتھ ذہن بھی بچے کا کمزور ہو جاتا ہے اور بہت سارے پیشنٹ میرے پاس ایسے بھی ہیں آئے ہیں جن کا دماغ کمزور ہونے کی وجہ سے انہیں ازلات کا کھچاؤ اتنا بڑا کہ ان کے ہاتھ وغیرہ ٹیڑے ہو گئے تو اس میں ہمیں چاہیے کہ بچوں کو موبائل سے دور رکھیں اور خود بھی یہ آج کل بڑوں میں بھی بہت زیادہ مسئلہ ہے عورتوں میں بھی بہت زیادہ مسئلہ ہے اور اس میں کیا کریں اس میں سب سے پہلا کام تو یہ کہ موبائل کا استعمال کم کر دیں ٹی وی کا استعمال کم کر دیں اور جو بچے بہت دھیان لگا کے نیچے سر کر کے پڑھتے ہیں وہ بھی اس طرح کا ٹیبل بنوائیں یا اس طرح بیٹھ کے پڑھیں کہ نظر کو زیادہ اثر نہ پڑے اور دوسری بات اس میں خوراک کا خاص خیال کریں خوراک اس میں اچھی ہونی چاہیے اب کوئی بھی آپ دیکھیں انسان ہے اس کا کام ہے کمپیوٹر کا تو پورا دن اس میں آنکھوں کا استعمال کرنا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی غزہ میں بادام کی گری کا استعمال لازمی کرے اور ایسی چیزیں کھائے جس سے آنکھوں کو تقویت ملے اس کی نظر کمزور نہ ہو سب سے پہلا کام تو بچوں کو آپ سب سے پہلا کام یہ کہیں کہ وہ موبائل کا استعمال کم کر دیں ٹھیک ہے دوسرے نمبر پہ بڑے جو ہیں وہ بھی موبائل کا استعمال جو ہے وہ کم کر دیں اب جب موبائل کا استعمال کم کریں گے تو اس سے بہت زیادہ اچھے نتائج انشاءاللہ ملیں گے اور اس کے ساتھ ہی آپ کوشش کریں نماز کی پابندی کریں اب دیکھیں نماز کو کیا کہا گیا ہے نماز کو کہا گیا ہے آنکھوں کی تھندک تو جب آپ پانچ دفعہ وضو کریں گے آپ کی آنکھیں دھلیں گی اور اسے کیا ہوگا آپ کے نظر تیز ہوگی اور کوشش کریں اب تھوڑا عرصہ پیچھے چلے جائیں دس بیس سال تیس سال تو مائے سرمہ لازمی ڈالتی تھی رات کو بچے کی آنکھوں میں سرمے کا استعمال لازمی ہوتا تھا اور ارک غلاب اس کا ڈراپ پر دو چر کترے لازمی ڈالتی تھے اب وہ والے کام سارے ہم نے چھوڑ دیئے ہیں آج ہم دیکھیں تو کتنے لوگ ہیں جو سرمہ ڈالتے ہیں ہمیں چاہیے کہ سرمے کا استعمال بڑھا دیں سرمہ بہترین چیز ہے آنکھوں کی بنائی کے لیے اس کے بعد یہاں پہ آپ ایک آپ کو نسخہ شیئر کر دیتا ہوں بڑا ہی اچھا نسخہ ہے اگر وہ آپ استعمال کریں تو جس کے اینک لگی بھی ہوگی وہ انشاءاللہ اتر جائے گی وہ کونسا نسخہ ہے نوٹ فرمالیں کہ صبح کے ناشتے میں بڑا ہو چھوٹا ہو مربع آملہ اچھی طرح دھو کے تین سے پانچ دانے کو مربع آملہ استعمال کر لیں اور کبھی کبھی مربع ہرڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں تین سے پانچ دانے اس کے علاوہ ایک نسخہ آپ کو بول لیتا ہوں وہ بنا کے گھر میں رکھ لیں اور وہ استعمال کروائیں اور اس کے بعد ایک اور بڑی اچھی چیز ہے سونف سونف کا استعمال تو کسر سے کریں جن کو خاص کر کے نظر کی اینک لگی ہوئی ہے وہ سونف تھوڑی سی سونف لے کے اپنی جیم میں ڈال لیں اور چلتے پھرتے تھوڑی بہت کھاتے رہیں اسی طرح بچوں کو بھی دے رہیں وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد تھوڑی سی استعمال کرتے رہیں اس سے انشاءاللہ آنکھوں کی جو بینائی ہے وہ واپس آ جائے گی اگر آپ کو بہت عرصہ سے اینک لگی ہوئی ہے تو یہ چھے مہینے آپ استعمال کر لیں انشاءاللہ آپ کی اینک اتر جائے گی اب اس میں ایک نسخہ آپ کو بتا دیتا ہوں ساتھ وہ نظر کے لئے بھی فائدہ کرے گا اور ساتھ وہ دماغ کے لئے بھی فائدہ کرے گا وہ کیا چیزیں ہیں نوٹ کر لیں اس میں مغزیات ہیں مغز بادام لے لیں اور مغز اخروٹ لے لیں اور اس کے بعد مغز پستہ لے لیں یہ تینوں مغز چار ساز گرام لے لیں اور اس کے بعد اس میں استخدوس دس گرام دھنیا دس گرام اور برہم ڈنڈی دس گرام اور چھوٹی چندن دس گرام اور اس کو اچھی طرح پہلے پوڈر کریں پوڈر کرنے کے بعد اس میں اگر آپ تھوڑی سی کالی مرچ بھی ملا لیں تقریبا پانچ گرام اور ڈیڑھ سو گرام کوزہ مصری وہ شامل کر لیں اور اس کو اچھی طرح کوٹ کے چمچ کا چوتھائی حصہ اس سے بھی کم بچے کی ڈوز ہے اور جو بڑا ہے وہ چمچ کا آدھا حصہ صبح شام دودھ کے ساتھ لے لیں اور اس نسخے کو آپ مسلسل ایک سے چھ ماہ تک استعمال کر لیں انشاءاللہ آپ کی نظر کی اینکت اتر جائے گی اس کے بعد ایک کام اور کر لیں کہ آپ اس کو اس ویڈیو کو سننے کے بعد غور سے سنیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو آپ آگے شیئر بھی کر دیں تاکہ اس سے لوگوں کا بھی فائدہ ہو جائے اور جتنے لوگوں کا اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ وہ آپ کو دعائیں بھی دیں گے اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بات آپ تک پہنچی ہے وہ دوسروں تک بھی پہنچ جائے گی اور دعاوں میں یاد رکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں اور وہ گھنٹی وارا نشان ہے اس کو بھی دواریا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ